آزم خان کے بعد پاکستان کا ایک اور وکیٹ کیپر بیٹر انچرڈ محمد رزوان ہیمسٹرنگ کا شکار ہو کر سیریز سے باہر ہو گئے نیوزیلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میں محمد رزوان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے اور ریٹائر ہرٹ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے ڈاکٹرز نے رزوان کو سیریز نہ کھلنے کا مشورہ دیا ہے آزم خان پہلے ہی باہر ہو چکے ہیں جن کی جگہ حسیبولا کو شامل کیا گیا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ تیسرے ٹی ٹونٹی میں مدد مقابل ہے کامی ٹیم کا نیوزیلینڈ کو ایک سو اناسی رنس کا حدف جس کے تاکو میں کیوی ٹیم کی بیٹنگ چاری ہے راولپنڈی میں کھیلے جا رہے تیسرے میچ میں بابر آزم اور سائم عیوب نے پچپن رنس کا آغاز فراہم کیا سائم بتیس اور بابر سین تیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے محمد رزوان نے تیس رنس بنائے تھے کہ ریٹائیڈ ہٹ ہو کر میدان سے باہر جانا پڑا آزم خان نے ناقابل شکست تیس رنس بنا کر سکور چارٹ وکٹ پر ایک سو اٹھتر رنس تک پہنچا دیا آزم خان کے بعد پاکستان کا ایک اور وکٹ کیپر بیٹر انچرڈ محمد رزوان ہیمسٹرنگ کا شکار ہو کر سیریز سے باہر ہو گئے نیوزیلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میں محمد رزوان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے اور ریٹائیڈ ہٹ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے ڈاکٹرز نے رزوان کو سیریز نہ کھلنے کا مشورہ دیا ہے آزم خان پہلے ہی باہر ہو چکے ہیں جن کی جگہ حسیبولا کو شامل کیا گیا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ تیس رے ٹی ٹونٹی میں مدد مقابل ہے کامی ٹیم کا نیوزیلینڈ کو ایک سو اناسی رنس کا حدف جس کے تاکو میں کیوی ٹیم کی بیٹنگ چاری ہے راول پنڈی میں کھیلے جا رہے تیسرے میچ میں بابر آزم اور سائم عیوب نے پچپن رنس کا آغاز فراہم کیا سائم بتیس اور بابر سینٹیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے محمد رزوان نے تیس رنس بنائے تھے کہ ریٹائیڈ ہٹ ہو کر میدان سے باہر جانا پڑا آزم خان نے ناقابل شکست تیس رنس بنا کر سکور چارٹ وکیٹ پر ایک سو اٹھتر رنس تک پہنچا دیا آزم خان کے بعد پاکستان کا ایک اور وکیٹ کیپر بیٹر انچرٹ محمد رزوان ہیمسٹرنگ کا شکار ہو کر سیریز سے باہر ہو گئے نیوزیلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میں محمد رزوان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے اور ریٹائیڈ ہٹ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے ڈاکٹرز نے رزوان کو سیریز نہ کھلنے کا مشورہ دیا ہے آزم خان پہلے ہی باہر ہو چکے ہیں جن کی جگہ حسیبولا کو شامل کیا گیا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میں مدد مقابل ہے کامی ٹیم کا نیوزیلینڈ کو ایک سو اناسی رنس کا حدف جس کے تاکو میں کیوی ٹیم کی بیٹنگ چاری ہے راول پنڈی میں کھیلے جا رہے تیسرے میچ میں بابر آزم اور سائم عیوب نے پچپن رنس کا آغاز فراہم کیا سائم بتیس اور بابر سنتیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے محمد رزوان نے تیس رنس بنائے تھے کہ ریٹائیڈ ہٹ ہو کر میدان سے باہر جانا پڑا آزم خان نے ناقابل شکست تیس رنس بنا کر سکور چارٹ وکٹ پر ایک سو اٹھتر رنس تک پہنچا دیا آزم خان کے بعد پاکستان کا ایک اور وکیٹ کیپر بیٹر انچرٹ محمد رزوان ہیمسٹرنگ کا شکار ہو کر سیریز سے باہر ہو گئے نیوزلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میں محمد رزوان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے اور ریٹائیڈ ہٹ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے ڈاکٹرز نے رزوان کو سیریز نہ کھلنے کا مشورہ دیا ہے آزم خان پہلے ہی باہر ہو چکے ہیں جن کی جگہ حسیبولا کو شامل کیا گیا ہے پاکستان اور نیوزلینڈ تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میں مدد مقابل ہے کامی ٹیم کا نیوزلینڈ کو ایک سو اناسی رنس کا حدف جس کے تاکو میں کیوی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے راولپنڈی میں کھیلے جا رہے تیسرے میچ میں بابر آزم اور سائم عیوب نے پچپن رنس کا آغاز فراہم کیا سائم بتیس اور بابر سینتیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے محمد رزوان نے تیس رنس بنائے تھے کہ ریٹائیڈ ہٹ ہو کر میدان سے باہر جانا پڑا آزم خان نے ناقابل شکست تیس رنس بنا کر سکور چارٹ وکٹ پر ایک سو اٹھتر رنس تک پہنچا دیا